رمضان کا تعرفی حطب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشایت فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تعاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بندشریف فرماتے ہیں اے لوگوں پر ایک عظیب اور مبارک ممکنہ صاحب کا منزالہ ہی ایسا مہنہ اس میں اس ایک ایسی راست سے بقدر ہے تو ایک ہزار رنہینوں سے بڑھ کر یعنی اس ایک رات میں عبادت کا سواب ایک ہزار مہینوں کے عبادت سے زیادہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینے میں ستر فرد عدا کرے یعنی رمضان میں ایک فرد کا سواب ستر گناہ ہو اے لوگو یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا سواب اور بدلہ جنت اور یہ لوگو یہ ساتھ معاست اور سرقاہی کا مہینہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزدار کو افطار کرائے اس کی گناہ کر دیے جاتے ہیں اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ مروانہ مروانہ اور روزدار کے سواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اسی کے بقدر سے عجر و سواب سے نواز آ جاتا ہے یہ سن کر صحابہ سرق رضی اللہ عنہ مہین نے ارد کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی آدمی اندر اصاب نہیں پاتا کی دوسطرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس آدیم سواب کو پائے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان حساروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں تبدیل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہ انہیں ہر اس حق پر کرتا ہے جو کسی بھی روزہ دار کو ایک موٹ دور دور ایک عادت کجور حد تک ہی ایک پانی پلا کر بھی افتار کرا دے ہاں جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کلائے تو اللہ تعالی اسے خیامت کے دن میرے حوض کوسر سے ایسا پانی پلائنے گے جس سے کبھی پیاس نہ لگے یہاں تک کی وہ جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت رمیانی عشرہ مفرد اور آخری عشرہ جاندی سے آزادی کریں جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یعنی عادم و عدازم و غرق کے بوجھ کو حلقہ کر دے اللہ جلہ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں اے لوگو اس مہینے میں چار چیزوں کی قسرت رکھا کروں نمبر ایک قیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول نمبر دو استقفاء نمبر تیر جنت کی طلب نمبر چار آب سے پہ یہ تفصیل تطور رمضان مبارک بہترین منشور ہے جسے اس ماہ مبارک جیت قدر و قیمت کا بہتانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ضرورت ہے کہ ہم اسے بار بار پڑھیں اس کے مطابق اپنے اندرامر کا جذبہ پیدا کر کے رمضان کی برکتوں کو زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے یا رب العالم مزید ایسی اچھی باتیں بنے کے لئے ہمارا یوٹیوپ چینل ریحان آزمین سبکرائب کریں اور اور اگر یہ پوشٹ اچھی لگی تو رہنے دوستوں محبابوں اور رشتہ داروں کو شیئر کرنا ہمارا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھل 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 رکھل